ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے جو رولز ہیں اس کے اندر مقصد کیا ہے؟ دیکھئے اسلام ظلم کے خلاف ہے نائنصافی کے خلاف ہے قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ چار آیت نمبر چالیس جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا اللہ زرہ برابر بھی نائنصافی نہیں کرتا اللہ تعالی خود بھی نائنصافی نہیں کرتا نا پسند کرتا ہے کہ کوئی بھی انسان نائنصافی کرے اور یہ اللہ تعالی کے تعلق سے بنیادی بات ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے جہاں آتا ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن پہاڑ کے جیسی نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو برا کہا ہوگا کسی کا مال لیا ہوگا کسی کے ساتھ چیٹنگ کی ہوگی اب قیامت کے دن وہ آئے گا پہاڑ کے جیسی نیکیاں کر کے آیا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کے حقوق لے کر آیا ہے قیامت کا دن انصاف کا دن ہے انصاف کے دن میں سب لوگ آئیں گے اور اپنا حق مانگیں گے اور جب وہ اپنا حق مانگیں گے جب وہ چاہیں گے کہ انہیں اپنا حق ملے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پر کوئی آ رہا ہے کہ اس نے میرے فلاں پیسے لیے تھے اب لٹاؤ پیسے تو ہے نہیں پیسے تو نہیں ہے کہاں سے لٹائے گا اب وہ وقت کی کرنسی جو ہے جس کی سب کو ضرورت ہوگی وہ ہوگا سواب اور نیکیاں اب اس کا پیمنٹ نیکیوں میں سے کیا جائے گا فائنلی کرتے 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 حال اس طرح سے ہو جائے گا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی پھر بھی لوگ آ رہے ہیں اب ان کی کی ہوئے گناہ لے کر اس کے اوپر لات دیے جائیں گے اور آخر میں شخص جہنم جانے والا ہے مطلب کہ ظلم کا ری کمپنسیشن ہونے والا ہے ظلم کا بدلہ ملنے والا ہے ایک انسان جس نے گلت کیا وہ گلت کی بھرپائی کرے گا تو اسلام نے یہی بات سکھائی ہے اسی وجہ سے میرے بھائیوں تجارت کے آپ جتنے اسلامی اصول دیکھیں گے اور اگر اس پہ گوھر کریں گے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کس طرح سے اسلام نے ظلم ہونے سے روکا ہے نائنصافی ہونے سے روکی ہے اور یہ بہت بنیادی بات ہے اور ایک چیز ہے جو ایک حکمت ہے وزڈم ہے جو اسلام کے جو تجارت کے اسلامی اصول ہے اس کے اندر ایک وزڈم یہ ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مال کے معاملے کو لے کر لوگوں کی رشتہ داریاں خراب ہو جاتی ہیں لوگوں کی ڈیلنگز میں ان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات خراب ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رشتے خراب ہو جاتے ہیں پیسے کی وجہ سے اب یہ پیسے کے اندر جب ظلم ہوگا ایک شخص دوسرے پر ظلم کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر بھائی چاہگی خراب ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر کئی سارے ایسے قائدے ہیں کئی قوانین ہیں جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ رسٹرکشنز لگائے گئے ہیں جس سے کہ بھائی چاہگی خراب نہ ہو جیسے مثال کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک مسلم اپنے بھائی کی بولی کے اوپر بولی نہیں لگائے گا مطلب یہاں پہ آکشن کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جیسے ایک مسلم ہے کہیں پر کوئی چیز لے رہا ہے کہ یہ پروڈکٹ ہے میں اس کے پچاس روپے دوں گا اب وہ اس نے کہا ہے ڈیلر کو خرید رہا ہے ڈیلر کہہ رہا ہے نہیں نہیں مجھے ساٹھ روپے چاہیے تو وہ کہہ رہا ہے نہیں ٹھیک ہے باوہ ان ففٹی ٹو لے لو وہ کہہ رہا ہے نہیں چلو ففٹی ایٹ کر دیا تمہارے لیے ایک دوسرا مسلم آتا ہے کہتا ہے ایسا کرو مجھے دو ففٹی ایٹ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے بھائی کی تجارت کے اوپر تم نہیں کروں گے اسی طرح سے اگر تمہارے بھائی نے کہیں پر پیغام بھیجا ہے کسی کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ میں فلا لڑکی کے لیے پیغام بھیج رہا ہوں کہ میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو پتا چلا ہے کہ اس کا پیغام گیا ہے تو آپ جا کے کہا ایسا کرو نہیں مجھ سے شادی کراؤ میں بھی پیغام بھیجتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بھائی کے پیغام کے اوپر اپنا پیغام مت بھیجو اپنے بھائی کی بولی کے اوپر اپنی بولی مت لگاؤ اس کا یس نو ہو جائے کہ ڈیلر نے کہا نہیں ففٹی ایٹ سے کم میں نہیں بیچوں گا وہ کہہ رہا نہیں ففٹی ٹو سے زیادہ میں نہیں دوں گا اوکے ٹھیک ہے ڈیل ہو گیا ختم اب وہ ہٹ گیا اب آپ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مجھے دے دے دو ففٹی ایٹ میں اس کا ڈیل ختم ہو گیا اس کی بولی کے اوپر ہماری بولی نہیں تھی تو یہ ایک قاعدہ کیا چیز کے لیے ہے تاکہ بھائی چارگی خراب نہ ہو وہ برادرہوٹ خراب نہ ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو حکمتیں دیکھتی ہیں بہت سارے قوانین میں کہ ایک تو ظلم کو ایک شخص دوسرے پر نہ کرے اور دوسرا کے برادرہوٹ کی جو فیلنگز ہیں وہ فیلنگز ڈسٹورب نہیں ہونی چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک چیز ہے جو اسلام نے سکھائی ہے